اسلام علیکم میں ہوں ناس پروین کوسوٹی ڈیجیٹل کے ساتھ آج ہمارے مہمان جو ہیں نئی نسل کے نمائندہ ایک بڑے اچھے فنکار گلوکار تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام علیکم ویلکم ٹو کوسوٹی ڈیجیٹل تھانکی سو مچ اپنا تعریف کروائیے گا میرا نام محمد سمیر ہے اور سٹیج نیم میر یوز کرتا ہوں اور میں یہاں پر پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور ٹیم جنریشن کا ہیڈ ووکلسٹ بھی ہوں آپ ایک سٹوڈنٹ بھی ہیں پڑھ بھی رہے ابھی جی جی میں پشاوری جنریشتی سے ماس کمیونکیشن اور جنرلزم پڑھ رہا ہوں سیکنڈ سیمیسٹر اچھا گلوکاری کی طرف کیسے آیا میوزک کی طرف سے ہمارا فیملی سائیڈ ٹچ بھی ہے میرے دادا جو ہیں تو ان کو تھوڑا سا میوزک کا شوق ہے باقی میں جو ہوں تو کلاس فیفت سے مجھے میوزک سننا پہلے پسند تھا میں پہلے سنتا تھا میوزک زیادہ لیکن کلاس ٹینت کے بعد پھر میں نے خود لکھنا شروع کیا پڑ کبھی سیکھا نہیں ہے میوزک کسی ٹیچر سے یا کسی ووکلس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کبھی سیکھا نہیں ہے وہ ٹچ گارڈ گفتڈ اب تدہ آپ باتھروم سنگرز تھے جی باتھروم سنگرز سے سارے سنگرز جو ہیں تو وہ باتھروم سنگن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں ابھی آپ بتائیے گا کہ آپ کہہیں کہ ابھی بھی آپ کی عمر تو کچھ بھی نہیں ابھی بھی کم سے نیاب لیکن صحیح پروپر گلوکاری جو سنگنگ ہے وہ آپ نے کب سے سٹارٹ کی پروپر سنگنگ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے at the age of 19 سے سٹارٹ کی تھی جب میں فرسٹ یئر میں تھا تو فرسٹ یئر سے میں نے پہلا گانا اپنا لکھا تھا for the very first time پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملا میں نے ان کو بتایا تو میرے دوستوں میں سے جو ایک دوست ہے میرا جو کہ ابھی فیلال وہ میرا پروڈیوسر بھی ہے تیمور خان اور وہ ہیڈ ووکلسٹ بھی ہے میرے ساتھ تو میں نے اس کو سنایا اس نے کہا کہ لیٹس ٹرائی اوٹ سمتنگ میں خود پروڈکشن کرتا ہوں سو میں کچھ بناتا ہوں اور پھر ٹرائے کرتے ہیں تو وہاں سے ہم لوگ کی جرنی جو ہے تو پروفیشنل ہی ہم لوگ نے وہاں سے سٹارٹ کیا صحیح آپ کا جو گروپ ہے اس کا نام کیا ہے ٹیم جنریشن ٹیم جنریشن اور اس کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو بنے ہوئے میرے ابھی پورے ہو گئے ہیں تین سال تین سال ہو گئے اچھا آپ میر آپ بتائے گا کہ ابھی تک ٹیم جنریشن نے صرف پشاور میں پرفارم کیا یا آپ پشاور سے باہر بھی کہیں گئے ہیں الحمدللہ میں پشاور سے باہر بہت سٹیز کو کور کیا ہم لوگوں نے جس طرح لاہور ہو گیا اسلام بات ہو گیا کراچی ہو گیا اور باقی اس طرح چھوڑے شہر مردان چاستہ کسی مشہور پروڈیسر اس کے ساتھ بھی کام کیا آئیزد حاشمی کے ساتھ ایتنگ سو آپ چانتی بھی ہوں گی اور بینڈ کو تو وہ ان کو آج کل مینج کر رہا تو ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کلائبریشن میں کام کیا تین چار گانے آسے مزر کے ساتھ آسے مزر کے ساتھ ہم لوگوں نے سٹیج شیرنگ کیا آسے مزر کے لیے میں نے شو اوپن کیا تھا اسلام بات ٹیسٹ فیسٹ میں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھا زیادہ اچھا ریسپانس آڈینس کی طرف سے کون سے شہر میں آپ کو سب سے اچھا ریسپانس ملا اب تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو انگیج کیسے کرتے ہو اپنی سے آڈینس ساری اچھی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے وی آف پاپارمنس سے آپ اوپن لی مجھے بتائیے گا کہ سب سے اچھا ریسپانس آج تک آپ کو کس جگہ پر اگر بات کیجئے سب سے اچھا ریسپانس کی جو شو میرے لیے خود بہت میموریبل رہ چکے تو وہ پشاور کا ایسو ایس کے بھی کلچر تھا اور اس کے بعد اسلام بار ٹیسٹ فیس تو یہ دو کراؤڈز میرے لیے آلویز ٹاپ نوچ رہیں گے کیونکہ دو وی دو وی ویلکمنگ بھی جس طریقے سے انہوں نے مجھے وہ سٹیج پروائیٹ کی اور جو ان کی طرح سے پیار تھا وہ کافی انگیز ہے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں اور بلکہ اس پر ہم لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے جو گلوکار ہیں جو سنگر ہیں تو ان کی میموری بڑی اچھی ہوتی ہے ایک گانا جب وہ گا لیں اور بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے ہم نے دیکھا بھی ہے خود بھی پرفارمنسز دیکھی ہیں پھر جب سٹیج پروائیٹ ہیں تو ان کے اپنے جو اچھا ہوتے ہیں وہ تو وہ گاتے ہیں لیکن ان سے فرمایشیں بھی کی جاتی ہیں اور زیادہ تر انڈین جو ہمارے گلوکار ہیں ان کے گائے ہوئے گانوں کی فرمایشیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے میم بہت ہوتا ہے اکثر لوگ فرمایش کر لیتے ہیں کہ یہ والا گانا پلے کر لیا لیکن ہم لوگ جو ہیں تو ایک افیشل وینڈ ہے اور ہم لوگ مین سٹریم پر پر فورم کرنے کا ہمارا مائنسٹ وہ ہے کہ ہم لوگ نے پشابر کو مین سٹریم کمیونٹی میں لے کے جانا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا افوائید کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو سٹیج ٹائم ہوتا ہے ہم آلیڈی ہمارا ہوا سٹیمنا انگیج ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پر ریکویشت ایک لیکن ہاں کر لیتے جب ٹائم بیچ میں بچ جاتا ہے تو آج کل جو ہے میوزک کی ایک جو فورم ہے کموالی وہ دوبارہ سے بہت زیادہ ابر کر آ رہی ہے بہت زیادہ پھر سے پاپولر ہو رہی ہے یہاں تک کہ شادیوں پر ایک رسم بن گئی ہے ضروری کموالی نائٹ کی جی جی تو جیسے پاپ سانگز یا غزل نائٹ یا وہ نہیں لیکن کموالی نائٹ کی اور ایک طرح سے وہ اچھا بھی ہے کہ ہمارا اپنا ایک لوکل جو میوزک ہے وہ دوبارہ سے ابر کر آ رہا ہے اس کا کموالی خاصل ہوئی ہے کلچر کی بات ہے نا وہ ہمارے ٹریڈیشنل کلچر سے کوالی میوزک آ رہا ہے اور اب دوبارہ سے جو وہ ابر کر آ رہا ہے پھر سے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اب جو کوالی آرٹسٹس ہیں وہ ساتھ میں تھوڑا سا ہیپوپ کا بلینڈ دے رہے ہیں اس چیز کو اب ہیپوپ زیادہ تر جو لسنرز ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہیپوپ بیسکلی ریپ کرنا ہے ہیپوپ اس ناٹ بیسکلی ریپ کرنا ہیپوپ ایک جانرہ ہے میوزک کا جو ایٹ و ایٹ بیٹس ہوتی ہیں جب آپ بیٹس پہ گاتے ہو تو وہ ہیپوپ بن جاتا ہے ریپ اس سمتنگ ریلی ڈیفرنٹ تو جو کوالی اب ابر کے آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈرمز بھی بجرے ہوتے ہیں اس میں جو پیٹرنز ہوتے ہیں فیوزن ہے تو وہ انہوں نے اس چیز کو صرف رباب اور اس سے نکال کے انہوں نے تھوڑا سا ایک نیو ٹچ دے دیا اس چیز کو تو وہ اب زیادہ انگیجنگ لگتا ہے لوگوں کو چلیں اسی میں آپ نے اپنا بھی بتا دیا کہ آپ ہیپ ہوپ جو ہے وہ آپ کی سپیشیلیٹی ہے آپ کی جو خصوصیت ہے تو ہپ ہپ کی طرف آپ کیسے انسپائر ہوئے میری انسپیریشن ینگ سٹنرز from کراچی تالا انجم تالا یونس تو بچپن سے ان کو سنتا آرہا ہوں مہلا مجنو کے ٹائم سے اب جا کے ان کو سنتے سنتے میں نے لکھنا سٹارٹ کیا تالا انجم کو سنتے سنتے میں نے لکھنا سٹارٹ کیا تھا پھر جن کو میں سن رہا ہوں میں ان کے لئے آج شو اوپن کر رہا ہوں اچھا ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی یہاں پیشاور میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مکس کراوڈ نہیں ہوتا خاص کر یونیورسٹریز میں اور ایسے جگہ پر تو ویمن یونیورسٹریز کا بھی ہوتا ہے اور میل یونیورسٹریز میں بھی میل کراوڈ بھی ہوتا ہے آپ کو زیادہ جو ہے وہ اچھا ریسپانس میل کی طرف سے آتا ہے یا فی میل کراوڈ کی طرف سے آتا ہے ہم دونوں کی سائٹ سے ریسپانس اچھا آتا ہے میں آپ کو پہلی کہا نا کہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کراوڈ کو انگیج کیسے کرتے ہیں کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں جتنا آپ ان کو انگیج کرتے ہو اپنی طرف وہ اتنا آپ کی طرف تو یہ کراوڈ انگیجمنٹ میں آپ کا جو گروپ ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے سب سے زیادہ شیدانی تو میں ہی کرتا ہوں سٹیج پہ پھر تیمور وہ کلیس تو باقاعدہ انٹریکٹ کرتا ہے نا کراوڈ کے ساتھ ہماری ٹیم میں بیسیکلی میں اور تیمور بلکل انفرنٹ ہوتے ہیں لیڈ پہ ہوتے کیونکہ ہم لوگ وہ کلیسٹ ہیں تو تیمور اپنی جگہ جو ہے ہی ایس ای نیرچیٹک پرسن این ویڈ پرسن تو وہ اپنی سائیٹ کے آرڈینس کو انٹریکٹ کرنی کوشش کرتا ہے جب وہ پرفورم کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے میں کراوڈ کو ہائپ کرنی کی کوشش کرتا ہوں پھر جب میں پرفورم کر رہا ہوتا تو تیمور میری لئے کراوڈ کو ہائپ کرنی کی کیونکہ آپ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے اچھا اپنے سانگز لکھتے بھی خود ہیں جی ہم اپنے سانگز لکھتے تو اس کے لئے تو پھر آپ کی اردو بہت اچھی ہونی چاہیے یا اس میں بھی فیوزن ہے انگلیش اردو اور ہند کو یا کچھ بیچ میں میکس کرتے رہتے اکسر کرتے رہتے لیکن کچھ نیا ٹرائے کرنی کہ ہمیشہ ہماری طلب ہوتی ہے پشتو سانگز بھی ہوتے پشتو سانگز کبھی ٹرائے نہیں کیلکہ انشاءاللہ ان فیوچر پلانز ہیں میرے کیونکہ اب بھی ریسنٹلی جام بوئیز کے ساتھ آئم ٹرائن تو کونٹیکٹ جام بوئیز اور نوبیت خان تو یا انشاءاللہ کریں گے ان فیوچر پشتو کا کچھ نکال لے اور ہم نے سنا کہ آپ نے ایک چائنیز گانا بھی تیار کیا ہے تو ہم انشاءاللہ جلدی یہاں پر آپ سے بھی سنیں گے انشاءاللہ ووکلسٹ جو ہوتے ہیں گلوکار ٹھیک ہے تو ان کو بولنے میں اور اس میں بڑی اس کی ضرورت بڑتی ہے اور کھانے پینے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی کچھ ایسا کرتے ہیں جیسے بہت ٹھنڈا پانی کھٹی چیزیں لائک اس طرح کی کچھ احتیاط کرتے ہیں زیادہ ترنیم ہم دی تھنکنگ تاؤٹس پہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے کہ یہ کروں گا تو پھر وہ چیز ہوتی خراب نہیں ہے وہ آپ کے دماغ پر بیٹھ جاتی ہے تو میں ہاں تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں شو سے پہلے ہم لوگ کوشش کرتے تھوڑا پانی زیادہ نہ پی یا کچھ کھٹی چیز نہ کھیں لیکن سچ کوئی پریکوشن ہم لوگ نہیں رکھتے کہ یہ نہیں کھانا یہ کھانا یہ نہیں کھانا تو وہ چیز نہیں ہے ہاں تھوڑی بہت پریکوشن ہوتی ہیں میوزک ہم لوگ بھی جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا فارغ ہوتے ہیں خواتین گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو آج کل تو موبائل آگیا ہے سپیکر آگیا تو لگا کر اس میں ہم سانگ سنتے ہیں ہم اس میں ڈپری چیزیں سنتے ہیں تو بڑا اچھا اس میں وقت گزر جاتا ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ کا مشکلہ ہے ایسا ہوبی ہے لیکن جو ہے جاب اس ٹائم پہ ملنا بہت کمپوٹیشن بڑھ گیا ہے ہمارے لئے تو سٹڈیز کو کمپرومائز کرنا کیونکہ ایک آرٹس جو ہوتا ہے وہ کبھی لائف ٹائم نہیں چلتا چاہے وہ سپورٹس من ہو چاہے وہ میوزیشن ہو چاہے وہ ڈرائنگ آرٹس ہو کوئی بھی ہو وہ لائف ٹائم نہیں چلتا کیونکہ نیو جنریشن میں نیو آرٹس آ رہے ہوتے تو اسی طرح اگر آپ اپنی سٹڈی کو آج کمپرومائز کر دوگے تو یہ جو آپ کا ایرہ چل رہے اس ٹائم پہ وہ تو گزر جائے گا اس وقت آپ بہت کمال ہوگے فیم مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ ایڈوکیشن is very امپورٹن تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی نا کہ ینگ جنریشن کے لیے ہماری ینگ جنریشن موسیق کی طرف بہت زیادہ رجحان لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ اپنا جو پیشن ہے اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیں لیکن اپنی سٹیڈیز اس کو کمپرمائز نہ کریں اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں اچھا بیٹا آپ بیجے یہ بتائیے کہ آپ نے جب پروفیشن کی طرف آئے تو آپ نے سٹوڈیو بنایا ہوا ہے آن طور پر والد جو ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں سخت ہوتے ہیں وہ بچوں کو مطلب ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا تو وہ اجازت نہیں دیتے اپنے بچوں کو خاص گھر میں اور پھر پاس پڑوس میں بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں سے میوزک کی آواز آتی ہے آپ کو کچھ ایسی ہرڈلز یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا میں اکر صحاب بات کروں میں نے بہت سٹرگل کی ہمیں بھی فیملی سائٹ سے تھوڑی سٹرکنس برداشت کرنی پڑی لیکن جس طرح تلہانجم کی ایک لین لگا رہے لڑکے لگا رہے سو آپ اپنی حصل جاری رکھو لیکن نیو جنریشن کے میں مسئلہ یہ کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں آج ایک کام شروع کرتے اور جا گھر پہ بتا دیتے کہ میں یہ کر رہا ہوں یوٹیوب انہوں نے آج شروع کی ہوتے زیرو سبسکرائبر ہوتے پہلی ویڈیو بنا کے وہ ہر جگہ پہ اعلان کر دیتے ہیں تو پیرنٹس تنگ ہو رہے تیوکہ آپ ارن نہیں کر رہے یعنی آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ جو لائن ہے آپ کو پیشن ہے آپ کی ہوبی ہے اس میں آپ کو سسٹین بھی کر رہے ہیں آپ پروائیڈ بھی کر رہے ہیں آپ کی آمدن بھی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے پھر آپ جو ہیں وہ اس میں آپ کے والدین کو پر اتراز نہیں ہوتا یا تو آپ اپنے گھر پہ بتائیں کہ آپ میوزک کر رہے ہو جب آپ اس لیول پہ 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 جاؤ کہ آپ کوئی لوگ جان رہے ہو آپ میوزک سے کمار رہے ہو پھر آپ گھر پہ بتائیں گے چلے کمار ہے کچھ کمار ہے ساتھ میں لیکن اگر آپ اپنی سٹڈی پہ بھی کمپرمائز کر رہے ہو آپ فیملی ٹائمن پہ بھی کمپرمائز کر رہے ہو آپ کے دوست بھی آپ سے خفہ ہو رہے ہو آپ میوزک سی کچھ نہیں کمار رہے ہو بیلنس 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 ضروری ہے کہ آپ اپنی سٹڈی کو بھی ٹائم دیں پیرنٹس کو بھی ٹائم دیں اور ایسی ہوبی یا ایسا پیشن اتیار کریں کہ جو ٹائم ہوا ہے اسے آپ فائدہ بھی دیا تو یہ آپ اچھی بات ہے میر آپ ساتھ بات کر کے بہت خوشی ہوئی ینگ جنریشن جو ہے اس کے لئے آپ باتیں قابل عمل ہیں اور بہت اچھی مثال ہے عام طور پر سنگر جو آتے ہیں تو ان کے تجربات اور کچھ اس قدر اچھی نہیں ہوتے کہ ینگ جنریشن ان کو فالو کر سکے لیکن آپ نے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگا آپ بات کر کے ساتھ ادھر بیٹھ آپ نے ٹائم دیا اور مجی آپ نے شو پر بلایا آپ نے تو تھنگ کی سو مچ اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے ان کے گانوں کی کچھ کلپ شیئر کریں گے تو آپ ان کو انجوائی کیجئے بہت شکریہ گناہ تو جتنا پاس میرے اتنا ہی خاص میرے ہوئے ہیں اب ہم تیرے تو رہن ساتھ میرے میں تیرے لئے تو لاؤں گا تارے بلا کے کلام اور عشق ہمارے ہم بیچارے تیرے در کے فقیر بنے میری نظروں میں تم ہی تو پیر بنے حملے کے درد اس شاعری میں نیر بنے میں بنے گا جا تو بھی ساز میری ہی بنے تیجو میں خوف تاری ساتھ آنے رہی جیسے جیسے سنگاری اور خطا کی صرف مجھے حسز دی تو لکھنے لگا گیت میں میری لی لی رہائی روز گرا ہے تیری روز کہاں دیکھے اب تو روز لگو تیری ہی گیت روز میری ساز ہی تو روز گرتے عشق میرے روز میں پیتا رہوں کیا خود سے لڑتا رہوں یاد میں جیتا رہوں کیا تھی کمی کوئی اب میں سوچ رہوں اب میں بات بات پہ چپ چپ سر رہوں یاد پہ لکھتا رہوں گیت بناتا رہوں چڑھ مل کے دیکھ لے ایک بار کیا تھی خطا تو بتا ایک بار میں مانگا تا دعا میں تجھے تو سب بن میرے میرے یار کہا تا تجھے حساس مجھے تو تو ٹوڑ گیا جو دل میں لکھتا رہا زخم وہ کھلتا رہا چہرے سے ہسی گئی اور رانگوں میں نے میرے ہی دل میرا روپتا رہا دل میرا روپتا رہا کیا تھی خطا روپتا